پھوڑے کی جولانی دکھائی وہ جلال تھا وہ حیبت تھی وہ شجاعت تھی کہ میدان لرز رہا تھا امام حسین کے اصحاب نے کہا آقا کل جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا جس کے پاس ایسا جوان بیٹا ہو اسے کس بات کا خوف ہے حسین یہ سن کے رونے لگے انہوں نے فرمایا تمہیں مشیطِ الٰہی معلوم نہیں آئے کل یہ بیٹا اب اس طرح بیماری پر ہوگا اور اس طرح بیمار پڑ گئے سیدِ سجاد کہ پھر پورا روزِ آشورہ غشی کی قیفیت میں گزرا غشی کی قیفیت میں جب میدانِ کربلا میں یہ آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین بکربلا قد ذو بحل حسین بکربلا کربلا میں حسین قتل ہو گئے کربلا میں حسین زبا ہو گئے دو لفظیں ہیں دو لفظیں قتل ہونا ایک لفظ ہے زبا ہونا ایک لفظ ہے عزیزو بس دل پہ ہاتھ رکھ لو سینے پہ ہاتھ رکھ لو دونوں الفاظ آئے ہیں روایت میں کیوں آئے ہیں قاتل کوئی کسی بھی طرح قتل ہو سکتا ہے کوئی کسی بھی طرح قتل کیا جا سکتا ہے مگر زبا ایک مخصوص طریقہ ہے ایک مخصوص طریقہ ہے سرکار سید الشہداء کو شقینِ ظالم نے اس طرح ظلم کر کے زبا کیا ہے جیسے گوز فند زبا کیا جاتا ہے جب سرکار قتل ہوئے اور زبا ہوئے اس وقت بھی سید سجاد غشی کی کیفیت میں تھے جب کربلا کی سرزمین کو زلزلے کے جھٹکے لگے تو ایک مرتبہ آنکھ کھولی پھوپی اممہ خیر تو ہے پھوپی نے کہا بیٹا ایک آواز گونج رہی ہے فضا میں اور ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپی اممہ ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیں پھوپی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یابا عبداللہ السلام علیکہ یابتا یابن رسول اللہ اے بابا اے رسول خدا کے فرزندہ آپ پر سلام یہاں سے سید سجاد کی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے سید سجاد کی مصیبتوں کا آغاز ہے بس یہ جملہ لاہور میں کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے سید سجاد کی کہ امامت حاصل ہونے کے بعد جو پہلا حکم دیا ہے وہ عجیب حکم ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ جب خیموں میں آگ لگنے لگی اور بی بیاں پھر اس خیمے میں آگئیں جس میں سید سجاد تھے اور اس خیمے میں بھی آگ لگا دی ظالموں نے تو ایک مرتبہ فپی نے پوچھا بیٹا سید سجاد تم امامِ وقت ہو بتاؤ ہم جلتے ہوئے خیمے میں جل کے مر جائیں یا بے ردہ خیموں سے باہر نکل جائیں اور اسوہ سید سجاد نے کہے فپی اممہ جان بچانا واجب ہے خیموں سے نکل جائیں یہ پہلی مصیبت اور دوسری مصیبت یہ ہے بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں وقت بہت ہو چکا دوسرا جملہ اور آخری جملہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جوان بیٹے کی عرضو یہ ہوتی ہے کہ بوڑھوں کے کام آئے بزرگوں کے کام آئے بتیجہ فپی کے کام آئے بیٹا ماں کے کام آئے مگر سجاد کی مصیبت یہ ہے کہ سجاد مریض ہیں بیمار ہیں پہلے تو فپی کو حکم دیا کہ خیمے سے نکل جائیں اور اس کے بعد اب بجائے اس کے کہ بھتیجہ فپی کو اس کے لیے سہارا بنے فپی بھتیجے کے لیے سہارا بنی آئے دشمن راوی کہتا ہے خیمے سے شولے بھڑک رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا ایک بی بی بار بار شولوں میں جانا چاہتی ہے اور پلٹ کے واپس آ جاتی ہے پھر آگے بڑھتی ہے پھر پلٹ کے واپس آ جاتی ہے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کونسی ایسی قیمدیش ہے رہ گئی ہے جس کی خاضر جانا چاہتی ہے بی بی نے کچھ جواب نہ دیا اور ایک مرتبہ بھڑکتے ہوئے شولوں میں داخل ہو گئی اور اب جو دیکھا واپس آئی پوشت بار ایک بیمار جوان کو لے کر آ رہی ہے یہ زیڈب نے بھتیجے کو سہارا دیا ہے یہ بی بی نے امامت کو سہارا دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ